دوستوں آخر ترکی دیش دوہزار تیس کے اندر ایسا کیا کرنے والا ہے جس سے کہ دنیا کی بڑی بڑی سوپر پاورز بھی ٹینشن میں آ رہی ہے دوہزار تیس کے اندر ترکی کا ہنڈرڈ یئرز کا کانٹریکٹ پورا ہو رہا ہے جس کے بعد ترکی اپنے دیش کی زمین کے اندر چھپا ہوا تیل اور نیچرل گیس باہر نکال سکتا ہے اور دوہزار تیس کے اندر جیسے ہی ترکی کا سو سالوں کا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ترکی بھی ایک نیوکلئر کنٹری بن سکتا ہے کیونکہ ترکی کے پرائیم منسٹری نے صاف صاف بول دیا ہے کہ دوہزار تیس کی شروعات میں ہی وہ نیوکلئر ٹیسٹ کر لیں گے اور آج کے سمہ میں ترکی کے اندر دنیا کے سب سے بڑے بندرگاہوں میں سے ایک بندرگاہ بھی ہے جس کے اندر سے روزانہ ہزاروں جہازیں نکلتی ہیں اور ترکی ان سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لیتا پر دوہزار تیس کے بعد ترکی ان سب سے ٹیکس لے گا جس کے وجہ سے ترکی کی ایکنومی بہت زیادہ اوپر آئے گی ہنڈرڈ ایر کس کانٹریکٹ کے مطابق ترکی اپنے پرانے علاقوں پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا پر دوہزار تیس کے بعد ترکی پر یہ کانون لاغو نہیں ہوگا ہنڈرڈ ایر کس کانٹریکٹ کے مطابق ترکی کے اندر ابھی اسلامی کانونوں کو لگانا بلکل ہی بین ہے پر دوہزار تیس کے بعد ترکی اپنے دیش میں اسلامی کانونوں کو بھی لگا سکتا ہے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دوہزار تیس کے بعد ترکی ایک پاورفول اور سٹیبل کنٹری بن سکتا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا